اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ احزاب کی چند آیتیں پڑھنا ہوں آیت نمبر 69 آیت نمبر 70 آیت نمبر 71 یا ایوہا الذین آمنوا لا تقونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرعہ اللہ مما قادوا اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ بنو جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو عدیت پہنچائی تو اللہ نے اس کو ان باتوں سے بری ثابت کیا وَقَالَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهَا اور وہ اللہ کے نزدیک باعزت تھے یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَولًا سَدِیدًا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو يُسْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وہ تمہارے لئے تمہارے اعمال صدار صدار دے گا اور وہ تم سے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت کرے اس نے بڑی کامیابی حاصل کی مختصر تشریف سن لیجئے اس آیت کی تفسیر میں حدیث میں کچھ ایک دو قصے آتے ہیں اور دونوں اتفاق سے صحیح بخاری میں ہیں نمبر ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت باہایا تھے چنانچہ اپنا جسم انہوں نے کبھیوں لوگوں کے سامنے ننگا نہیں کیا بنو اسرائیل کہنے لگے کہ شاید موسیٰ علیہ السلام کی جسم ہمیں برسکے داغ یا کوئی اس قسم کی آفت ہے جس کی وجہ سے یہ ہر وقت لباس میں ڈھکا چھپا رہتا ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرنے لگے کپڑے اتار کر ایک پتھر پر رکھ دئیے پتھر اللہ کی حکمت سے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے دوڑے حتیٰ کہ بنی اسرائیل کی ایک مجلس میں پہنچ گئے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ننگا دیکھا تو ان کے سارے شبہات دور ہو گئے موسیٰ علیہ السلام نہایت حسین جمیل اور ہر قسم کے داغ اور عیب سے پاک تھے یو اللہ تعالیٰ نے موجزانہ طور پر پتھر کے ذریعے سے ان کی اس الزام میں اور شبہ سے برات کر دی جو بنی اسرائیل کی طرف سے ان پر کیا جاتا تھا صحیح بخاری شریف میں یہ روایت ہے کتاب الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اہل ایمان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم ہمارے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی طرح ایزا مت پہنچاؤ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابت ایسی بات مت کرو جسے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قلق اور استراب محسوس کریں جیسے ایک موقع پر یہ دوسرا قصہ ہے جیسے ایک موقع پر مال غنیمت کی تقسیم میں ایک شخص نے کہا کہ اس میں عدل انصاف سے کام نہیں لیا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کیا تھا ایک شخص کے زبان سے جملہ نکلا کہ عدل انصاف سے کام نہیں لیا گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ الفاظ پہنچے تو آپ غزبناک ہوئے حتی کہ آپ کا چہرے مبارک سرخ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمت ہو کہ انہیں اس سے کہی زیادہ عیزہ پہنچائی گئی لیکن انہوں نے سبر کیا یہ روایت بھی بخاری شریف میں ہے کتاب الانبیاء اور مسلم میں بھی ہے اور ابن کسیر میں بھی ہے خلاص ایک کلام یہ کہ نبی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہیے اور بات بالکل سیدھی سیدھی کرنی چاہیے یہ جو قول صدید کہا نا وَقُولُوا قَوْلًا قَوْلًا صدیدًا یعنی آدمی ڈھنگ کی بات کرے کلام کی دو قسمیں ہیں ایک ہے صدید کلام دوسرا ہے غیر صدید کلام صدید کلام وہ ہے جو عین مطابق حقیقت ہو جو واقعاتی تجزیہ پر مبنی ہو جو ٹھوس دلائل کے ساتھ پیش کیا جائے اس کے برعکس غیر صدید کلام وہ ہے جس میں حقیقت کے رعایت شامل نہ ہو جس کی بنیاد ذن اور دمان پر قائم ہو جس کی حیثیت محض رائزنی کی ہو نہ کہ حقیقت واقعہ کے اظہار کی اول ذکر کلام جو ہے یہ مومنانہ کلام ہے اور ثانی ذکر کلام جو ہے منافقانہ کلام ہے اس لئے آدمی منافقانہ کلام سے بچے مومنانہ کلام اختیار کرے صحیح صحیح بات کہے اور صاف صاف بات کرے خیرہ فری والی بات نہ کرے اللہ تعالی ہمیں قول صدید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین